اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم نزا و لوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے جو ہے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو جی آگاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور سب سے پہلے تو میں اس بات پہ بات کروں گی کہ جو لوگ مجھے کومنٹس کر رہے ہیں کہ بلکل اس نے ٹھیک کیا ہے تو شاید آپ کی نظر میں انہوں نے بلکل ٹھیک کیا اور لگتا ہے واقعی بلکل ٹھیک کیا انہوں نے تو جب دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک بیمار ہو جائے تو صحیح بات ہے دوسرے کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے نہ کہ اپنے بچوں کو سنبھالنا چاہیے تو ویسے اگر میں اپنی سوچ کی بات کروں تو جو ہے لڑکی کی زندگی شادی سے پہلے تحقی ہوتی ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور جب بچے ہو جاتے ہیں پھر اس کی ساری زندگی جو آنا وہ اس کے بچوں کی ہو جاتی ہے پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں ہو سکتا پھر وہ بھی اپنے بچوں کو عزیز نہ رکھتی ہوں اور یہ چیزیں تب تک کی ٹھیک لاغ رہی ہوتی ہیں جب دوسروں کے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو یہی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ غلط ہو گیا تو آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور شوہر وہاں پہلے دا سے پیٹ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تنسیخ نے کہا کب ہوئی ہے طلاق کب ہوئی ہے نہ میرا گھٹھا نہ کوئی سائن کچھ بھی نہیں ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں اگر کرنا تھا تو بتا کے کرتی سارا کچھ اور دس دن پہلے لوگ مجھے کومنٹس کر کے بتا رہے ہیں کہ اسی شوہر کے گلے لگ لگ کے عید والے دن جو ہے چوڑیاں ان سے پہن رہی تھی تو یہ کون سا جو ہے وہ ڈیورس تھی طلاق تھی کہ جس میں عیدت میں اپنے شوہر کے گلے لگ کے چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں اور جو انہوں نے کاغذ دکھایا تنسیخ کے تو وہ بھی اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے انہوں نے دکھایا مرد اور عورت کے دونوں کے تنسیخ ہیں نکاح لگتے ہیں اور وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذی حقیقی نہیں ہے اوپر سٹیمپیں نہیں لے گئی ہوئی ہاں جی وہ بہت زیادہ پریشان ہے واقعی صابرہ جو ہے نا میں ان کو دیکھتی تھی اچھی عورت تھی لیکن انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے ان پر افسوس ہو رہا ہے اور جو کل ان کی ویڈیو دیکھی ہے ادھر ایک طرف تو وہ بچوں کی وجہ سے رو رو کہ انہوں نے برا حال کیا ہوئے اور ساتھ میں ایک گولڈن پرل کی ڈبی بھی پڑی ہوئی ہے آپ سوچیں کون سی ایسی ماں ہوتی ہے جس کی اولاد اس سے دور ہو اس کی دوسری شادی ہو گئی ہو اولاد چھن گئی ہو اور پتہ بھی نہ ہو ملنی آیا نہیں ملنی اور اس کے پاس گولڈن پرل کی ڈبی بھی پڑی ہو تو مجھے فوراں کچھ لوگ کے کومنٹس بھی آئے اور میں نے خود بھی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جی کریم کی ڈبی پڑی ہو اور ان کے فیس پہ کافی زیادہ کریم لگی بھی ہوئی تھی تو جب انسان اتنا زیادہ دکھی ہوتا تو اس کو اس قسم کے چیزیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا نہ اس کے پاس اتنی عقل سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور مجھے کومنٹ آیا تھا ایک میری سسٹر کا کہ سونیا بھی تو نکاح کر کے سسرال میں جاتی ہے تو جی سسٹر وہ بھی بات بری ہے اچھی بات تو نہیں ہے سونیا بھی اچھا تو نہیں کر رہی نا کہ نکاح کے فوراں بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ ملنا اور ان کے گھر جا کر رہنا وہ رشتے داری ہیں پتہ کیا ہوتا ہے پہلے ایسے جو مرد ہے نا ہر مرد ایسا نہیں ہوتا لیکن مرد کی فطرت ایسی ہے کہ وہ پہلے تو پھرتا رہتا ہے بعد میں یہی جو ہیں شوہر اٹھ کے کہا دیتے ہیں جی تم تو نکاح کے بعد ہی فوراں میرے ساتھ پھرتے رہی ہو یہ ہے وہ ہمبر ناز والا جو سین ہوا وہ سب کو ہی پتتا ہے وہ بھی ہزبند وائی فی تھے لیکن بعد میں ایک دوسرے پہ ایسے ایسے الزامات لگے کہ وہ سننے کے ابھی قابل نہیں تھے تو میں اس بات کو بھی ٹھیک نہیں کہتی کہ جو سونیا نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پھر رہی ہے ہاں اگر رخستی ہو جائے تو کسی کو یہ کہنے کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ سونیا اس کے ساتھ کیوں پھر رہی ہے اس کا شوہر تو وہ ابھی بھی ہے لیکن ابھی صرف نکاح ہوا ہے رخستی نہیں ہوئی لیکن جو یہ جو سب سین چال رہا ہے اس میں جو سابرہ ہے وہ بھی بالکل مصوم ثابت نہیں ہو رہی اس میں اس کے بھی قصور ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ جب تنسیق ہوئی گئی تھی چلو طلاق ہوئی گئی تھی تو چار دن جو ہے وہ سبر کر لیتی وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی عدد پوری کر لیتی اگر عدد بھی اس کی پوری ہوگی تھی تو لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ دیتی تھوڑا عرصہ رہ لیتی اتنی جلدی کیا تھی کہ جی چار دن بھی نہیں گزارے اپنے بچوں کو لینے کا تو ویٹ کرتی جب بچے ساتھ آ جاتے پاس رہنا شروع ہو جاتے تو تب نکاح کر لیتی بس یہ اس کا مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی زندگی نہیں ہے وہ تباہ کر لیں یا وہ اپنے آپ کو کچھ کر لیں اس کی بھی زندگی ہے اس کو جینے کا حق ہے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل کو بھی کلک کریں دا کہ آنے والے ویڈیوز کی جو ہے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ